اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ آف میوزی استاد نصرت فتیلی خان صاحب نصرت فتیلی خان صاحب تیرہ اکتوبر انیس سو اٹالیس کو فیصل آباد پاکستان میں پیدا ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کومنٹ باکس میں اپنے رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا نصرت فتیلی خان صاحب کے والد کا نام فتیلی خان تھا ان کے اباؤ اجزاد افغانستان کے رہنے والے تھے اور افغانستان سے شیخ وسی درویش کے ساتھ ہجرت کر کے ہندوستانی جلندر پنجاب میں قیام پذیر ہوئے انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا تو پارٹیشن میں نصرت فتیلی خان صاحب کا خاندان فیصلہ باد پاکستان میں قیام پذیر ہوا اور یہاں ہی استاد نصرت فتیلی خان صاحب کی پیدائش ہوئی استاد نصرت فتیلی خان صاحب ایک موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے ان کا خاندان پچھلے چھ سو برس سے موسیقی سے منسلک تھا نصرت فتیلی خان صاحب رائٹر کمپوزر اور سنگیت کار تھے استاد نصرت فتیلی خان صاحب دس سال کی عمر تک تغلاب جاتے تھے استاد نصرت فتیلی خان صاحب اپنے والد فتیلی کی وفات کے بعد کوالی گانے کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے اپنے چچہ سے گانے کی تعلیم حاصل کی استاد نصرت فتیلی خان صاحب دس سے پندرہ گھنٹے اپنے گلے کا ریاض کرتے تھے اور اتنی دل جمعی کے ساتھ وہ ریاض کرتے کہ انہیں خبر ہی نہ ہوتی کب دن سے رات اور رات سے دن ہو جاتا استاد نصرت فتیلی خان صاحب نے انیس سو چونسٹھ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا استاد نصرت فتیلی خان صاحب اپنے والد کی وفات کے بعد درگاہ درباروں میں کوالیاں گایا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا استاد نصرت فتیلی خان کا نام پرویز علی خان تھا ان کو نصرت کا نام پیر غلام غوث سمدھانی نے دیا نصرت کا مطلب جیت اور وقت نے ثابت کیا استاد نصرت فتیلی خان نے کبالی میں ایسی شہرت عزت اور مقام حاصل کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی استاد نصرت فتیلی خان جیسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں نصرت فتیلی خان صاحب کے ساتھ ان کے چچا اور بھائی سنگت کیا کرتے تھے نصرت فتیلی خان صاحب گاتے اور وہ ان کے ساتھ تبلہ بجاتے استاد نصرت فتیلی خان کو انیس سو ستاسی میں حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفرمس سے نوازا استاد نصرت فتیلی خان نے انیس سو پچاسی میں پہلا انٹرنیشنل شو کیا تھا جو کہ فرانس پیرس میں منعقد ہوا استاد نصرت فتیلی خان صاحب کے بارے میں مزید ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ